اسلام علیکم گائیس بلکم بیک ٹوز ولاغ ولاغ دیکھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آج جو ہے وہ مورا کو کھوارنا ڈالنے سے سٹارٹ کرتے ہیں ان کی ڈائٹ میں نے چینج کی ہے پہلے ان کو میں تیرا نمبر فیڈ دے رہا تھا لیکن کیونکہ مورنیاں ہماری چھوٹی ہیں اور یہ بھی انڈے دینے پہ نہیں آئی تو ان کو تیرا نمبر فیڈ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے ان کی گروت تھوڑی سی سپیڈ اپ کرنے کے لیے جو ہے اس دفعہ دال دانا سپیشل بارا جس میں چنے نہیں ہیں کیونکہ یہ کالے چنے نہیں کھاتے آپ نے دیکھا ہوگا میرے دانا ڈالنے سے پہلے کنالی میں سارے کالے چنے ویسے ہی پڑے رہے تھے دال دانا اور چودہ نمبر فیڈ جس سے ان کی گروت تھوڑی سی سپیڈ اپ ہوگی وہ جو ہے نا وہ اس دفعہ ان کے دانے میں ڈلوائی ہے میں کل سپیشل ان کا دانا بنواکہ لے کے آئے ہوں دوسرا آپ کو ایک دو سائز نیو سنانی ہے ہماری براہما کے پانچ چودے نکلے تھے اور میں نے باقی کے چھے انڈے توڑ کے دیکھے تھے تو ایک میں چودہ زندہ تھا لیکن اسے شیل کریک نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کو میں نے ہیلپ کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا جو بسکلی ویک بیبی ہوتے ہیں نا وہ ویک ہی رہتے ہیں ان سے دیکھیں باقی کا شیل نہیں اتارا گیا اس سے اپنے اوپر سے اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹائم پہ یہ ہیچ نہیں ہوا اس کے شیل کو میں نے کریک کیا تو ہلکی سی چون چون کی بات آر تھی یہ زندہ تھا تو میں اس کو ادھر رکھ گیا میں نے کہا اگر یہ باقی کا شیل کریکر کے باہر آ گیا تو بچ جائے گا برامہ اس کو ایکسپ بھی کر لے گی پال بھی لے گی لیکن ایسا نہیں ہوا دوسری سیڈ نیوز جو ہمارا بلیک لکے کبوتر کا بیبی تھا وہ جی ہمارے بلیک لکوں نے بلکل بھی پال لیں گی کوشش نہیں کی انہیں اسے تو یہ بھی فوت ہو گیا اور یہ والا انڈا بھی انہوں نے سائیڈ پہ نکال کے ضائع کر دیا دوسری ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مارا سینٹینل کا بیبی دیکھیں کہاں جا کے پھس گیا سینٹر میں اس کو ہم نکال لیں درہا تم اندر کیا کرنے گئے تھے بھائی اندر پھتے پھتے تم نے پھڑک جانا تھا موروں کو ہم نے دانا ڈال دیا تو ان کے لیے جہاں نا وہ دانا لے آتے ہیں آج دھروپ تو نکلی ہوئے لیکن سپرائزنگلی جہاں نا وہ ہوا بھی چل رہی ہے اچھی خاصی تیز دے رہاں دے رہاں دانا لے کے آرہاں ٹینشن لے لو ان کو یہاں رکھ لیں دیکھیں جی ہمارا چوزہ بھی نہیں بچا گولڈن باف کا چوزہ تھا اور ہمارا بلیک لکا کبوتر کا بیوی بھی نہیں بچا اور یہ انڈا بھی دایا ہو گیا ایک یہ بھی دیکھیں اس کے پر بھی پپنگ ہوئی ہویا لیکن کیونکہ کبوتر بسکلی اتنا سٹرانگ نہیں ہوگا کہ وہ ہیچ کر کے باہر آسکے کہ وہ اندر ہی ڈم ٹوڑ گیا لے جی کبوتروں کا دانا لے کے آگے ہوں میں اور ان کا دانا بھی جہاں نا میں نے اپ ڈیٹ کر دی ہے مورو دی طرح یہ بھی بیسکلی باجرہ کھانا آپ کو پتہ ہے نہیں پسند کرتے اور ان کی ویسے ہی پڑا ہوتا ہے باجرہ اکثر کیا باہر آنے کے دل کا رائے تمہارا رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں باجرہ بیش میں دیکھیں بیش میں ویسے ہی ہیں یہ انہوں نے کوئی بھی نہیں کھایا اور اسی طرح ہی نیچے بھی ڈھیرو باجرہ پڑا ہوا ہے وہ تو مجھے ٹینشن کوئی نہیں جب مرگیاں ادھر رکھوں گا میں تو وہ کھا ہی لیں گی ایٹ سم پوائنٹ یہ سارا باجرہ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کھاتے ان کے لئے کیا میں نے یہ ان کے لئے سپیشل والا دال دانا جس میں بیسیکلی باجرہ بلکل بھی نہیں ہوتا وہ میں نے جو ہے نا ڈھننے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں کہا رہا تمہیں کھاؤ سپیشل والا دال دانا جس میں کالے چنے سن فلاور سیڈز اور دالیں مونگ اس طرح کی چیزیں ہیں اور لیکن باجرہ زیرو ہے زیرو تو یعنی اچھی سے اچھی ڈائیٹ جو ہے نا وہ ہم اپنے پرندوں کو دینا سٹارٹ کر دی ہیں ایسا 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 ایکسپیڈنس میرا بڑا ہے نا چیزوں میں کیونکہ یہ فینسی کے بوتر ہیں یہ باجرہ اتنے شوق سے نہیں کھاتے تو میں نے کہا کیوں نہ ان کو وہی چیز ڈالی جائے جو یہ شوق سے کھانے بیسکلی آج تو دیکھیں ٹوٹ کے پڑھنے ہیں صحیح نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ جب باجرہ رہ جاتا ہے پھر کھانا چھوڑ دیتے ہیں یہ کام کر دیتے ہیں آج دیکھیں یہ کیا دانا کیسے صفحہ چٹ کرتے ہیں یہ ایک ہمارا سینٹینن کا بیبی جو فسا ہم نے نکال ہے دوسرا وہ ہے اور یہ سینٹینن نے دوبارہ انڈے دیئے ہیں یہاں پہ لیلہ اور براؤن سونگ نک کے انڈے پڑے ہیں اور وہاں پہ دیکھیں ایک بیبی ہیچ ہوئے اور دوسرا انڈا بلکل ابھی تک نہیں ہیچ ہوئے یہ دوسرا انڈا بھی ضائع ہو چکا ہے میرا ایکسپیرینس یہی کہتا ہے وہاں پہ ہومر اور کنگ کے بیبی ہیچ ہو چکے ہیں اور ملتانی شرازی کے جہانا وہ ابھی تک ایکز ہی ہیں یہ بلیک لکوں کے انڈے نہ نیکس ٹائم میں نے ایسا کرنا ہے کہ ہومر کے ساتھ نہ سوچ کر دینا ہے تاکہ ان کے بیبی تو ہم نکل لوا کے دیکھ سکیں یہ اچھے نہیں پال رہے کوئی نہیں ایک کلچ ہومر کا ہمارا ضائع ہو جائے لیکن ہمارے پاس بلیک لکے تو اور آ جائیں گے ابھی تو ہمارے پاس صرف ایک بچہ ہے ان کا وہ بھی وہ یہ دیکھیں یہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں بیبی آپ کو نظر آرہا نا یہ بھی وہ ہے جو کہ ہم نے کنگ اور ہیر کے نیچے رکھا تھا نا بچہ یہ وہ بچہ وہاں سے نکلا ہویا یہ خود تو بچے پالتے ہی نہیں ہیں صحیح ان کے انڈے سے ہی فرٹائل ہوتے ہیں بس یہ ان کو پالنے نہیں آتے خیر ان کو دانہ انجوائے کرنے دیتے ہیں اتنی در ہم اپنی مرگیوں کے لیے دانہ لے کے آتے ہیں تیچھے تیچھے ہو جاؤ کیا ہو گیا ہاں کھاؤ یہ شریف مرگیاں یہ کچھ نہیں کیے گی تمہیں اور یہ قائد یہ پھر سے تھے ہی کھڑکنی ہوئی اس کو نا میں تھوڑے دینی در ہی رکھ کے نا اس کو واپس ادھر بھیج دوں گا ہاں بھئی تمہارا ایک بیبی نہیں نظر آرہا چار نظر آرہا ہے پانچوں کی در ہے وہ پیچھے ہے اچھا ان کا دانہ نا کافی یہاں پہ گرا ہوئے تو یہی وہی چک چک کے کھا رہے ہیں ابھی چلو اچھی بات ہے یہ جی ہم اپنا یہ ڈنڈا پکڑ لیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری بلیک سلکی نے جو ہے نا وہ انڈا دیا ہے تو وہ ہم نے نکال لیں وہ دیتی وہ اوپر ایک کونے میں انڈا ہے مجھے کیا مار کے تمہیں ملے گا ہے کیا ملے گا بتا دو وہ دیکھیں کونے میں انڈا پڑا بھے ماشاءاللہ سے اس کے انڈے سے ہی فرٹائل چل رہے ہیں میں نے جب کینڈلنگ کی تھی نا کسی دن آپ کو بھی کینڈلنگ کر کے دکھاؤں گا اب تو جیسے صحیح والا ٹائم جو ہے نا گدر چکا ہویا سیدھا بلیک بلیک سٹرکچر پورے بیبیز نظر آ رہے ہیں ان انڈوں میں جن کو بیسکلی ٹائم ہو گیا پورا دس دس بارہ بارہ دن ہو چکے ہیں کیونکہ آج پورٹین ہیں اور اس حساب سے دیکھا جائے تو جو انڈے پانچ سریکوں میں نے رکھے تھے ان کو تقریباً جو ہے وہ دس دن ہونے والے ہیں تو کافی اچھی ڈیویلپمنٹ چل رہی ہے نیچے ہمارے پاس دھیر سارے بیبیز آنے والے ہیں میرے پاس کوئی بارہ تیرہ دن اور ہیں بروڈر جو ہے نا اس کا انتظام کرنے کے لیے پھر جو ہے نا ہم سارے بیبیز کو بروڈر میں شفٹ کریں گے ڈیریکٹری جو انکیبیٹر سے نکلیں گے لیں جی ان کے فیڈ والے برطن میں نے ساف کر دی ہیں الٹا دی ہیں در سارا جو گاند بیچ میں گسایا ہوتا ہے انہیں انٹیں یہاں سے ادھر کر دی ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ بار بار دروازے میں آکے بیچتے ہیں تو پانی یہ جو ہے نا برطن تھوڑا بات گرا لیتے ہیں جو کہ کام نہیں ٹھیک اسے ہوتا یہ کہ جب پانی ان کی بٹھوں کے ساتھ ملتا ہے نا تو امونیا گیس پیدا ہوتی ہے جو اس ٹائم میں فیل بھی کر سکتا ہوں وہ ان کے لئے اچھی نہیں ہوتی انہیل کرنے ان کو بیماریاں لگ جائیں گی تو ہم پانی کسی ایسے کونے میں رکھتے ہیں جہاں پہ یہ زیادہ رکنا پساند نہیں کرتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہی کی ہے میں نے کہ اس کو سائیڈ پہ کر دیئے میں نے کیونکہ یہ دروازے کے آگے منڈ راتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے باہر نکلے اس چکر میں کوئی پانی کی بوتل کے اوپر بجتے ہیں مرگیاں تو وہ جہنا گر جاتی ہیں تو پانی کی بطل یہ پڑی ہے بھار کے رکھیں گے سب سے پہلے جہنا ان کو دانہ دالتے ہیں تاکہ یہ کافی تو خود ہی اندر واپس آ جائیں گی یہ دو انڈے انہوں نے دیئے ہیں صرف پانچ مرگی آئی ہیں دانہ کھانے باقی کتر ہے بھائی چل بھائی دانہ ڈال چک ہے اب ان کو جہنا واپس اندر کرنے چل بھائی دھوڑ جہ دھوڑ جہ واپس اندر چل چل اندر چل کے دانہ کھاؤ تم بھی تم دونوں ایدر کیا کر رہی ہیں چل 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 اندر دانا کھاؤ دانا کھاؤ یہ جو ہماری سیل مرگیاں نا یہ یہ نہیں ابھی تھا ہی ٹرین ہو باقی تھاری تو دلدی سے اندر چلے جاتی ہیں تم بھاگ لو کو چیز پکڑ کے اندر چل کے کھا لینا میں ان کو باندھ کرتا ہوں پھر بار میں ان کو پانی ڈالیں گے تو دانا وغیرہ دیکھیں سب کو جو ہمارے اندر باندھ کیا اور یہ دیکھیں بلاک لکے نے دوسری دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے انڈے ضائع کی ہیں اگری دفعہ ان کے انڈے ہم نے سوچ کر دینے کسی اور جوڑے کے ساتھ تھا کہ وہ ان کے بچے نکلوا ہے ہمارے پاس کوئی ان کا بھی کلا چاہے اور دعا کی دیئے کہ یہ ہمارے پانچ جو چکس نکلے ہیں سولہ انڈے رکھنے کے بعد یہ جو ہیں وہ صحیح سلامت جو ہیں وہ پلیں اور بڑے ہوں ان کو میں جو ہیں نا سیل کرنے کے بارے میں ابھی بھی ڈاؤٹفل ہوں آہ سوچا تو یہ ہی تھا کہ ان کو سیل کر دیں گے لیکن اگر تو ان میں سے کوئی پیارا سا کامبینیشن نکلا آہ ہے تو یہ گورڈن باف کے بچے لیکن دیسک سا کروس ہے تو ان کے کوئی بڑے کلر فل سے کلر نکل سکتے ہیں اور ہمیں کوئی اچھا سا کامبینیشن بھی مل سکتا ہے جیسے ہمیں کبوتروں میں انوکھے کامبینیشن ملتے رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ بڑے ہوں گے تھوڑے سے مہینے دو مہینے کے ہوں گے اس کے بعد جو ہے نمی یہ تھوڑی سمیں لگے گی کہ ان کو سیل کرنا چاہیے کہ نہیں سیل کرنا چاہیے تب تک ان کو یہاں تو میں یہ ادھر ہی رکھوں گا جب بروڈر آ جائے گا میرا تو بروڈر میں شفٹ کر دوں گا آہ تو آج کا بلوگ جا ہے وہ یہی تک تھا انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے بلوگ میں تب تک لیے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ